موسیقی 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 اسطاد ہونے کے ناتے آپ کے ذہن میں سوالات اُبھرتے ہیں اگر ان ریسورسز کو کچھ دیر کے لیے ہم سائیڈ پر کرتے ہیں اور ریسورسز مٹیریل کا اگر ہم ذکر کریں اور اس کے اندر نو کوسٹ اور لو کوسٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کے لیے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گی وہ پہلے ہم مقاسد کا ذکر کر لیتے ہیں مقاسد کی اگر ہم بات کریں اشیاء کو استعمال میں لانا اور اپنے نساب کو بہتر طریقے سے پڑھانے کی طرف آنا دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ کمیونٹی کو فیملی کو انوالف کرنا اور اپنے وسائل کو بڑھانا تیسرا اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بچے کی کریئیٹیوٹی کو بڑھانا بچے کی تخلیقی صلاحیت کو بروے کار لانا انفرادیت کو فروغ دینا اور بچے کو ایکسپلور کرنا اس کو کھنگالنا اس کو اندر ہیڈن جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لے کر آنا تیسری بڑی بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ والدین اور کمیونٹی جو ہمارا معاشرہ ایک انفارمل جو سسٹم ہے جو چار دیواری کے باہر والدین اور کمیونٹی موجود ہے اس کو اپنے نساب کا حصہ بنانا اور نساب کا حصہ کس طرح سے لو کاؤس نو کاؤس میں بن سکتے ہیں کہ والدین کی مدد سے ہم ریسورسز جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریسورسز جو ہمارے پاس کم ہیں وسائل کم ہیں اور تعلیمی محول میں ایکٹیوٹی بیس لرننگ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کی کمی ہے اس وسائل کی کمی کو والدین کی اور کمیونٹی کی مدد سے ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں یہ اس کا تیسرا بڑا مقصد ہے اب میں آپ کے ساتھ کچھ مٹیریل شیئر کروں گی یعنی کہ وہ ذرائع جو میں پاس موجود ہیں لو کاسٹ اور نو کاسٹ انسٹرکشنل ایڈز کے حوالے سے اسازہ کرام جو بیکار اشیاء یا ایسی اشیاء جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام میں نہیں آسکتی اور جن کو ہم ڈسکارٹ کر دیتے ہیں ان کی مدد سے پڑھائی میں ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تھوڑی سی کچھ چیزیں میں پاس موجود ہیں اس سے زیادہ بہتر آئیڈیاز آپ کے پاس موجود ہیں یہ ایک صرف آپ کو بتانے کا طریقہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی مدد سے بھی پڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ تمام چیزیں جو کہ بلکل بیکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تدریسی عمل میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں اور جن میں سے کچھ چیزیں میں پاس یہاں پر موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یعنی کہ سی بی اسی طرح سے کچھ یہاں میرے پاس کیلے موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جس میں بیر ایک بہت عام پھل ہے اور یہ سیب کا نیبل بدل بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ پھل بھی کھایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو موجود گٹلی ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خوبانی ڈرائی فروٹ ہمارا ہے یہ اس کا بیج ہے اور چھوارے ہمارے ڈیزرٹ ایڈیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کھجور چھوارا اور اس کی گٹلی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ کچھ ڈرائی فروٹ ہے جس میں ممپھلی ہے اور اس کا سیڈ یعنی کہ بیج جو ہے وہ نٹ کے طور پر کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اس کا چھلکہ جس کو ہم اپنے تدریسی عمل میں استعمال کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں جیسے کہ پینسل ہے لیڈ پینسل جو کہ عام طور پر لکھائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے شاپنر ہے جس سے پینسل کو گھڑا جاتا ہے یا شاپ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ سیڈز ہیں اور یہ عموماً کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے دھنیا اس کو سوکھا و دھنیا کہتے ہیں یہ سوکھے و دھنیا کے بیج ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تمام چیزیں تو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کو ہم نے تعلیم کے اندر شامل کیا مگر یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈیلی روٹین میں بچہ دیکھتا ہے اور یہ والدین کے پاس بھی موجود ہوتی ہیں ان کو خریدنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے جن کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں اور اس کو ہم نساب کے ساتھ کس طرح سے جھوڑ سکتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے دھنیے کے بیج ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے ان دھنیے کے بیج سے ہم بچوں کی تعلیم میں تعلیمی محول میں ان کو کس طرح سے نساب کا حصہ بنا سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ ان بیجوں کو آپ مٹی میں ایک پرانا سے یہ ڈپا دیکھیں آپ پلاسٹک کا ڈپا دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ بھی ریسائیکل مٹیریل ہی ہے اور اگر یہ بھی آپ کے پاس موجود نہ ہو پرانی پلیٹ ہو چھوٹی ٹو ٹی وی یا آپ کے باہر کلاس کے باہر کوئی کیاری موجود ہو تو وہاں پر آپ یہ لگا سکتے ہیں یہ بھی نہ ہو تو کوئی پرانا گلاس سوٹاوہ ہے کوئی بوتل ٹو 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 ہے اس کے اندر تھوڑے سے بیج ڈال کر مٹی کے اندر اور پانی ڈال کے بچوں کی مدد سے بچوں کے ساتھ مل کر یہ آپ ایکسپریمنٹ کریں گے ایکٹیوٹی کے تھرون کا مشاہدہ جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں جو ہے تین چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد یا دو ہفتے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ چھوٹے چھوٹے سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پودے جو ہیں بچوں کے تعلیمی عمل کا حصہ ہیں اور وہ اس طرح سے کہ ہرا رنگ ہم ان کو بتا رہے ہیں پتے ان کو بتا رہے ہیں جڑ ہم ان کو بتا رہے ہیں یہ دیکھئے جڑ بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ جڑیوی ایک سٹیم ہے یہ بھی ہم ان کو بتا رہے ہیں یہ وہ تمام ایکٹیوٹی ہے جو کہ سرگرمی جو کہ ہمارے نساب کا بھی حصہ ہے اور یہ پریپ میں بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے ون میں بھی بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے بچے کی کلاس آگے بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے بچے کا جو مشاہدہ ہے وہ اس کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی ایکٹیوٹی کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو میں نے بتایا دھنیہ کے بارے میں دھنیہ سے پودا کس طرح سے بنتا ہے اور بچوں کو آپ کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں اور اب اگلی ہم ایکٹیوٹی کریں گے جو کہ ہے پستے کے چھلکے کے ساتھ اور اسی طرح سے یہ پینسل کا گھڑا ہوا کچھ ویسٹ مٹیریل یعنی کہ پینسل کو شاپ کرنے کے بعد جو ایک برادہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے سکھہ سکھے کا چورہ اور ان دونوں کی مدد سے کیا چیز ہم تخلیق کرنے جا رہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دو یا تین دن کے بعد دو یا تین دن آپ اکھٹا کروائیں گے پینسل کا چورہ اور چورہ اکھٹا کرنے کے بعد اس کو ایک ڈبے میں آپ رکھ لیں اکھٹا کر کے اور اکھٹا کرنے کے بعد اس چورے کو سفید کاغذ کے اوپر یا کوئی اخفار کا پیس لے لیں یا کوئی اور کاغذ کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر وہ گم چپکا کے اور اگر گلو اور گم موجود نہ ہو تو آٹے کی لئی میدے کی لئی بھی بنائی جا سکتی ہے وہ لئی جو ہے تمام کاغذ کے اوپر چپکا دیں اور چپکانے کے بعد یہ جو برادہ آپ کے پاس پینسل کا اکھٹا ہوا تھا اس کو لگائیے اور لگانے کے بعد جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو چورہ موجود ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر سپرنکل کرتے ہیں چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس تمام چیز کو آپ شیشے کے اوپر لگا دیں گے شیشے کے اوپر لگانے کے بعد فریم کو اگر آپ اور مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جدت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو آئیڈیا دینا چاہتے ہیں تو یہ پستے کے چھلکے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کچھ دھیرے پہلے یہ وہ پستے کے چھلکے ہیں جن کی مدد سے ایک اور فریم بنا دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ جوڑ کے اور اس کو بھی ہم نے چپکا دیا ہے اس کے بعد گلیٹر سے گلو سے یا جو بھی میڈیم آپ کے پاس موجود ہو پوسٹر کلر ہیں یا کوئی اور کلر موجود ہے اس کی مدد سے یا تارکھول کی مدد سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے یا چاپ کی مدد سے کوئی ایسی چیز جس سے اس کے اوپر لکھا جا سکے تو اللہ کا نام ہم نے اس کے اوپر لکھا ہے جی اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ چیزیں اور بھی موجود ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ اس سے ہم کیا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں بہت انٹرسٹنگ میں پاس موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے جی اس کو کہتے ہیں یہ ری سائیکل مٹیریل یہ سارے ڈبے پرانے جو آپ کے گھر میں بیکار جن کو استعمال میں کبھی نہیں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان کو ٹیچنگ پروسس میں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کہلاتی ہے سارٹنگ ٹری سارٹنگ ٹری بچوں کا مشاہدہ انکریز کرنے میں بہت مدد کرتی ہے یعنی کہ بچوں کا مشاہدہ بڑھانے میں بہت مدد کرتی ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اشیاء رکھی جا سکتی ہیں یہ ایک کھیل بھی ہے شاید جب ہم چھوٹے تھے ہم نے تو اپنے زبانے میں یہ بہت کھیلا یہ کھیل جس میں ایک ٹری ہوتی تھی اور دو منٹ کے لیے اس ٹری کے اندر سوئی دھاگا اور بہت قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رکھ کے اور پھر ان کو ہٹا لیا جاتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا دیکھا تھا اور جو سب سے زیادہ اس کے اندر سے observe کیوئے چیزیں نظر بتا پاتا تھا اس کو انام ملتا تھا یا وہ جی جاتا تھا تو اسی طرح سے یہ سارٹنگ ٹری ہے جی اس کے اندر سارٹنگ ٹری کے اندر یہ کنچے جو بچے عمومن کھلتے ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح سے کچھ یہ پیبلز ہیں مختلف قسم کے یہ شیشے کے ٹکڑے ہیں جو کہ اول شیپ کا بھی ہے گول بھی ہے رنگوں میں بھی الگ ہیں آپ بچوں سے مختلف طریقے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس رنگ کے موجود ہیں اس کے اندر کتنے طرح کے ہیں کس شیپ کے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو یہاں پر اور بھی نظر آئے گی وہ یہ ہے جی یہ ہیں چھوٹے سے ستارے یہ ستارے بھی ہمارے بہت کام آسکتے ہیں یہ پرانے ستارے پرانی بیلیں یہ عام طور پر جو ہماری فیمل ٹیچرز ہیں آپ لوگ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم کام میں لا سکتے ہیں اور جو کام میں لانے کے بعد ان کی جو بہت اچھی ایک خوبصورت چیز تقلیق کی جا سکتی ہے جو کہ بچے کو پڑھائی میں بدد کرتی ہے وہ ہے جی یہ اس ستارے کی مدد سے جو ہم نے ایک چھوٹی سی انویٹیو اپروچ لے کر آئے اور ایک یہ بنایا یہ پرانی جراب ہے پرانی جراب کی مدد سے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا پپٹ بنایا پپٹ بچوں کو کیریکٹرز جو ہوتے وہ بہت زیادہ فیسنیٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سارا کا سارا ہم نے کلر کر کے اس کا مو بنا کر آنکھیں اور آنکھوں کے اوپر یہ کلیٹرز ستارے لگا دیے اور ایک چھوٹی سی بوو بھی اس کے اوپر لگا دی اور یہ شکل دے دی تو یہ اے بی سی ڈی بھی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ الیفے بھی پڑتی ہے اور نظمیں بھی سناتی اور کہانی بھی سناتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں پاس موجود ہے جو مجھے تو بہت ہی پسند ہے اس کا کام کرنا یہ ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کسی کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے یا میں خود بتاؤں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس شاپنگ بیگز ہیں یا پولیتھن بیگز ہیں یا تھیلیاں جن کو آپ اردو میں کہتے ہیں یہ موجود ہیں اور اس کی مدد سے یہ ایک چھٹیا یا گھت بنائی گی ہے جو بچیوں کو بہت پسند آتی ہے یہ گھت اس طرح کی بنیوی اور عموماً وہ اپنے بہنوں کی یا اپنی دوستوں کی اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ گھت بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں یہ اسی طرح کی ایک گھت ہے مگر اس کو ہم کیسے کام میں لے کر آ سکتے ہیں اس کی چھٹیاں بنا کر اگر آپ سائیڈ میں اس کو کلاس روم میں لگا دیں تو اس کے اوپر کچھ چیزیں ٹانگی جا سکتی ہیں دھاگے کی مدد سے کیل کی مدد سے یا کسی بھی طرح سے اس کے اوپر ٹانگی جا سکتی ہیں آپ بچوں کے نام مختلف بچوں کے نام جو ہیں ان کو بھی ٹانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے نام لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں بہت اور طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف رنگوں میں بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل لو کاسٹ بلکہ جس کو ہم کہنا چاہیے بیکار کر کے جس کے اندر ہم کورا ڈال کے پھیک دیتے ہیں اور اس سے جو ہے انوارمنٹ بھی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور انوارمنٹ پولیوشن سے بھی ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے بچوں کو اس کے بارے میں اویرنس دینی ہے تو جب اویرنس دینی ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم نے بیکار استعمال بیکار جو چیز پڑی ہوئی ہوتی ہو اس کو استعمال میں لانا ہوتا ہے اس کی افادیت استعمال کرنے کے بعد ان کو بتانا ہوتا ہے وہ یہ ٹوکری ہے کہ دیکھیں یہ عام جو سیبہ ہوتا ہے اس کی مدد سے بنائی گئی یہ ایک ٹوکری ہے یہ دیکھیں اور اس ٹوکری کے اوپر بھی یہی تھیلی جو ابھی میں نے آپ کو پولیتن بیکز دکھا ہے اسی کی مدد سے یہ پھول بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کاسنی رنگ ہے آپ اس کے اندر سے رنگ بھی پڑھا سکتے ہیں اس کے اندر سے آپ پھول بھی بتا سکتے ہیں یہ ہلکا کاسنی رنگ ہے یہ آلیف گرین ہے یہ تھوڑا سا آپ اس کو زیتونی رنگ بھی کہہ سکتے ہیں پستائی رنگ یا زیتونی رنگ اسی طرح سے یہ لائٹ گرین کلر ہے اور اس کے علاوہ بلکل لائٹ گرین کلر ہے پھر یہ اس کے اندر برڈز موجود ہیں فلاور برڈز یعنی کلیاں کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلیاں ہیں یہ بٹن پرانے لگا کے اس کے لوپس بنا کے اور اس کو ٹوکری کو بند کرنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جوڑی بھی ایک اور چیز بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی چھوٹے چھوٹے سے ستارے اس کے اندر لگے ہوئیں یہ دیکھئے ہر بچے کو وہ چیز فیسنیٹ کرتی ہے جس کے اندر کلر ہو جس کے اندر اٹریکشن ہو تو ہم نے اپنی پڑھائی کے دوران ان تمام چیزوں کو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ بچے کے تدریسی عمل کو بہترین بنانا ہے اور بہت زیادہ کرییٹیو بنانا ہے بہت زیادہ رنگین بنانا ہے اور جب ہم رنگین کسی چیز کو کر دیتے ہیں بہت زیادہ آئی کیچنگ ہو جاتی ہے تو بچے بھی اس سے فیسنیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں والدین بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاری ہے اس کے بچے کے اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو جو تعلیم دی جاری ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور کالیٹی کی طرف ہم جاتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گئی کچھ وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اسی سے ملتا جلتا کام اور اس سے بہتر کام آپ لوگ بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں والدین کی مدد سے بچوں کی مدد سے ٹیچرز کی مدد سے پرنسپل کی مدد سے اور ماشرہ جو کمیونٹی ایٹکٹ کے محول میں آپ کے ساتھ مارکٹ کے بچے ہیں یا افراد ہیں یا پی ٹی ای میمبران ہیں پیرنٹی چیئر ریسوسیشن کے لوگ موجود ہیں وہ آپ کو ریسوسز جنریٹ کر کے دیں گے اور ان کی ضرورت جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے کچھ مقاصد ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ری سائیکل مٹیریل کو یوز کر کے بچوں کے تعلیمی محول کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب آپ ان کو انٹروڈیوز کروائیں گے اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسس میں تو آپ دیکھئے گا کہ ٹیچر سینٹر سے ہٹ کے وہ تعلیم سٹوڈنٹ سینٹر کی تعریف چلی جاتی ہے اور سٹوڈنٹ سینٹر کی جو تعلیم ہے اس کو ہم فروغ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ بچے کا مشاہدہ جو کہ کمزور ہے اس کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے اس کو بہتر بنانا ہے مضبوط کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک روٹ میمورائزیشن یہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہمارا سروال جواب اور اس کے علاوہ بس کتابی کہانی یا کتابی پڑھائی جو ہے وہ اس سے ہٹ کے بچے کو ایکٹیوٹی بیس لرننگ جو ہے اس کی طرف لے کر آنا اور آپ دیکھئے گا کہ جب آپ بچے کو کھیل ہی کھیل میں ایکٹیوٹی بیس لرننگ کروائیں گے تو آپ کو اس سے کتنے بہتر نتائج جو ہیں وہ سامنے آپ کے آئیں گے اور آپ بھی سیکھیں گے آپ کے بچے بھی سیکھیں گے پیرنٹس بھی سیکھیں گے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ بہتر تعلیم جو ہے وہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اس کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ریسورسز جتنا ریسائیکل مٹیریل ہے کوشش کریں کہ اس کو انٹروڈیوز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور شکریہ آپ